اس کی آتما کا ہی پتن ہو جاتا ہے اس کارن ویویکی منوش کو چاہیے کی یہ برائی کے وچار کامنا برائی کا وچار کامنا کسی پرکار کی بھی کامنا یہ برائی کے وچار ہی ردے میں نہ آنے دے پاپ کے سنکلپوں کو ہی روک دے یہ پاپ یہ کام کام ہی تیرا پاپ کرم بن جاوے گا پرنتو اپنے آتما اتوا من کو سویدھین رکھنے والا من کو اپنے ادھین رکھنے والا من سے نہ بہت لالائت ہو کہ مجھے یہ بھی ملے یہ بھی ملے یہ بھی ملے راون کا بھی یہی حشر ہوا اور درجو دن کا بھی یہی حرشن ہوا وہ اپنی من کو بٹکا لیا مجھے اور ادھیک راج پاٹ مل جاوے راون ان وشیوں میں سندر دیویوں کی اور وہ اکرشت ہوتا چلا گیا وہ بھی ناش کو پرابط ہوا اور درجو دن بھی ناش کو پرابط ہوا پرنتو اپنے آتما اتوا من کو سویدھین رکھنے والا جن راگ دویش سے رہت اپنے وش میں کی ہوئی اندریوں دوارا پانچوں گیان اندریوں پانچوں کرم اندریوں میں وچرتا ہوا بھی پرسنتہ کو پرابط کرتا ہے اب کامنا کے پیچھے والے کو تو شانتی ملتی نہیں اس کو پرسنتہ ہوتی نہیں وہ تو اشانت بنا رہتا ہے جس کے اندر کامنا ہے جو سمتہ میں آ گیا اس کو شانتی ہوگی اب شانت منوش کا کیا لاب ہوتا ہے اور اشانت من کا تو دیکھی چکا ہے کہ وہ تو نشت ہو جاتا ہے اس میں کیسے وش نے یہ بتایا ہے وے آتم گیانی اوچت وشیوں کا اوچت انوچت کاریا کوئی نہیں کرتا وے آتم گیانی اوچت وشیوں کا اپ بھوک کر کے بھی پرسنت بنا رہتا ہے اس میں ترشنا اور کرو دادی دوش اتپن نہیں ہوتے اس کا آتما گیان کے اندکار سے اوپر ومل بنا رہتا ہے ایسی پرسنتہ کے ہونے پر اس آتم گیانی کے سرب دکھوں کا ناش ہو جاتا ہے دکھوں کا ناش کیسے ہوا سمتہ میں آ کر اپنے من کو اپنے ادھکار میں رکھ کر من اگر یہ بھٹک جاوے تو مانو کو اشانت کر دیتا ہے اشانت جن دکھی ہو جاتا ہے دکھ سے روگ کشٹ وے اس کا گھر بنا لیتے ہیں اپنا اور وے روگ وے کشٹ وے دکھ اس منوش کو ہی ناش کر دیتے ہیں کہ اول کامنا اور ادھک پزارتوں کی چاہ یہ مانو کے نشت ہونے کا کارن بن جاتا ہے اور جو آتم گیانی سمورتی ہو جاتا ہے ایسی پرسنتہ کے ہونے پر اس آتم گیانی کے سرب دکھوں کا ناش ہو جاتا ہے پرسنچت جن اگر من پرسن نہیں ہے نا جب من پرسن ہے آپ کے سممک آپ کے من بھاونے سوادشت بھوجن ہے آپ بڑے انند سکھاتے ہو اپنے محل اپنے گھر میں ہر چیز کو بہت ہی سکھد انبوک کرتے ہو اگر آپ من سے پرسن ہے اگر من ویاکل ہے من چنتت ہے من ڈاما ڈول ہے من اپنے دھیریا کو کھو بیٹھا ہے سامنے اپنے من کو جو بھاتی ہے بھوجن سوادشت ویاں جن وہ بھی اپنے مک میں نہیں جاتا مجھے نہیں اچھا لگتا یہ لے جاؤ یہ محل ماریاں اپنا ہی سب پچھ یہ ڈا بنگلے یہ اچھے نہیں لگتے اگر من پرسن نہیں ہے من پرسن ہے اپنی کلی میں ایک مہا پورش ایک سوطی کپڑا بچھا کے اس پہ بیٹھا من سے وہ بہت پرسن ہے کیونکہ وہ من سے للائت نہیں ہے ان وش واسناوں کے پیچھے من کو نہیں بھٹکایا ہوا ہے من کی پرسن تا یہ مانو کا سہی اور اتی اوشک دھن ہے جو اس کو اکترد کرنا ہے اپنے من کو ڈاما ڈول نہیں کرنا ہے اپنے من کو پرسن رکھنے کا پریتن کرنا ہے پرسن چت جن کی بدھی ترنت ستھر ہو جاتی ہے آتم گیان سے اب کیسے ہوگی من اور بدھی ستھر آتم گیان سے اندریا سیم سے من کو وش میں کرنے سے منوش کو پرسن پرابت ہوتی ہے پرسن پرابت ہوا کرتی ہے کام نہ کے پیچھے دور نے والے کو تو کبھی بھی شانتی نہیں ملتی وے صدا عیرشہ اور کرود کی اگنی میں جلتا رہتا ہے ایسے اشانت منوش کی بدھی بھی سنشے سے اپنا ہی بھائی دشمن اپنا ہی پتا دشمن اپنا ہی سمندی دشمن سنشے کے قارن بدھی اب چھل کرنے لگے گی ایسے اشانت منوش کی بدھی بھی سنشے سے چھل سے اسط سے جرو سے اور سوارت پرتا سے چنچل بنی رہا کرتی ہے اس کارن سیم من کی وملتا اور چت کی پرسنتا بدھی کے شیگر ستھر ہو جانے کے اتم سادن ہے نشکام کرم کرنے والے وشیوں میں انا سکت اور بھگوت بھگت آتم گیانی کو بھی یکت یوگ یکت کہا ہے جو جن یوگ یکت نہیں ہے یوگ یکت بھگتی اور سیوہ جس کے بھیتر بھگتی نہیں ہے بھگوان رام کے پتہ کے پرتی بھگتی تھی سیوہ بھاو تھا پتہ نے کہا پتہ نے سوئم بھی نہیں کہا مد ماں ماں نے کہہ دیا پتہ کی اچھا ہے تو راج پاٹ کا تیا کر اور ونو کو چلے جا یوگ یکت ہیں بھگوان رام محل ماریاں راجہ ہیں پتہ کے ایک کہنے پر یا ان کے بھاو جاننے پر ترنت تیا کر دیا کیا ویت تیار بھگوان نے جو دینا ہے اس سے بھگوان رام ونچت رہے چودہ ورش کے بعد آدر سمبان کیرتی کے ساتھ ویت دن سمراجے سب کچھ پراتھ ہو گیا اپنے ہی بھائی سیوک بن گئے کیوں چنتہ کرتا ہے جو تیرے بھاگ میں ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں اس کو مار سکتا جو یوگ یکت نہیں ہے وہ یکت کہا گیا ہے مہراج نے کہا یکت منوش کی بدھی ستھر نہیں ہوتی اور یکت میں بھکتی بھاگ بھی نہیں ہوتا اور جو بھکتی بھاگ نہیں رکھ اس کو شانتی نہیں ہوتی اشانت جن کو سکھ کہاں سے ہو کسی کے ساتھ جڑنا ملنا ہی یکت پن ہے اندریہ سینیم دوارہ اندریہ سینیم دوارہ پربو بھکتی پوروک کٹھین ہے مانب کے لئے باقی سب کر لے سیوہ بھی کر لے دان پن بھی کر لے اور نام جاب بھی کر لے سسنگ میں بھی بیٹھ جا بے گا پرنت اندریوں کا سینیم بس یہ ایک بادک بن کے بار بار اسے جنم اور مرتیو کے بندن میں باند دیتے ہیں بھگوان کی پرابتی آگے جا کے بھگوان نے کہا ہے میرے کو پرابت کر کے پھر واپس لوٹنا نہیں ہوتا پھر بھگوان نے کہا اندری سینیم دوارہ پرابو بھگتی پوروک کرت پرائمت ہی وشف کی آتما کے ساتھ ملنے کا اپائے ہے بھگوان نے اپنے ملنے کا اپائے ہمیں بتا دیا اندری سینیم دوارہ پرابو بھگتی پوروک کرت پرابو بھگتی پوروک ہری کا کام کروں دن راتی بھگوان کا کام سمجھ کر کے اپنا کرت کرم کرتے چلے جانا ہانی لاب اس کے ہاتھ میں ہے جب بھگوان کا کام ہے بھگوان کے کام میں ہانی کیسے ہو جا ہو گی نہیں ہو گی میرا اپنا سمجھ کے کرو گے اس میں لاب بھی ہو سکتا ہے اور ہانی بھی ہو سکتی ہے اندریہ سیئیم دوارہ پربو بھگتی پور وق کرت پرائم تاہی